بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سورہ البقرہ کی ہی ایک اور روایت سے بات شروع کرتے ہیں اپنی کہ سورہ البقرہ کے بارے میں ایک اور روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعید بن حضیر کی روایت ہے کہ سورہ البقرہ وہ ایک رات کو پڑھ رہے تھے ان کا گھوڑا بھی ساتھ میں بندھا ہوا تھا اور ان کا بیٹا جو یہیہ تھا جو چھوٹا سا تھا بلکل تو وہ بھی وہیں پہ کھیل رہا تھا کہتے ہیں کہ وہ سورہ البقرہ کی تلاوت کر رہے تھے پر نماز میں اتنے مگن تھے کہ جیسے جیسے تلاوت کرتے چلے جاتے وہ تو کہتے ہیں کہ بھوڑا بدکنا شروع ہو گیا اور اس نے آواز لکھانے شروع کر دی تو انہوں نے دیکھا کہ ایسا نہ ہو کہ میرا بچہ وہیں کھیل رہا ہے تو کہیں بھوڑا نقصان نہ پہنچا دے میرے بچے کو تو انہوں نے اسی وقت ہی وہاں پہ اپنی تلاوت روک دی پھر سب کت خاموش ہو گیا پھر انہ نے پھر تلاوت شروع کر دی پھر انہوں پھر سب کت خاموش ہو گیا انہوں نے پھر تلاوت شروع کر دی پھر آخر انہوں نے کہا کہ اب یہ بار بار ہی ہو رہا تو تلاوت روک ہی دی انہوں نے سیکنڈ دے اور جب تلاوت ختم کی انہوں نے پھر نماز مکمل کی تو آسمان پہ جب دیکھتے ہیں تو بہت دور روپٹ انکرمات ہے اسے تارے جاتے میں نظر آ رہے ہوتے ہیں جیسے کہ کچھ روشنیاں سی جو ہیں وہ جا رہی ہیں آسمان کی طرف واپس صبح صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے پوچھا کہ یار صلی اللہ علیہ وسلم رات میں میرے ساتھ یہ سب کچھ ماجرہ ہو گیا تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عسید تمہیں پتا ہے کہ رات تو کون تمہاری تلاوت سن رہا تھا تو انہوں نے کہا نہیں تو نے کہا یہ فرشتے چیز تمہاری تلاوت سننے کے لیے نیچے آ گئے تھے اور اگر تم پڑھتے رہتے اور صبح ہو جاتی تو تم ان فرشتوں کو تم دیکھ لیتے اور لوگ بھی ان کو دیکھ لیتے اور عسید بن حزیر کے بارے میں آتا ہے کہ بہت بھی خوبصورت کلاوت کیا کرتا ہے تو الحمدللہ سورہ البقرہ جو ہے وہ کس طرح سکینت کی باعث ہے کس طرح رحمت کی باعث ہے اور کس طرح چراغوں کی روشنیاں جو ہے اس کے پڑھنے سے پھیل گئی تھی دعا کے ساتھ الحمدللہ 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 اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم دوسرا بارہ بھی انشاءاللہ کنٹینئن کریں گے نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صبری ویسر لی امری وحلل اقضتا من لسانی يفقه قولی رب ستن علما اللہم فقحنا في الدین اللہم انی اسألکا علما نافعا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَأَمَلًا مُتَقَبَّلًا آمین یا رب العالمين آیت نمبر ہماری ہے 113 سورہ البقرہ کی 25 مارچ شروع کریں گے وَقَالَتِ الْيَحُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَ عَلَى شَيْبًا وَقَالَتِ النَّصَارَ لَيْسَتِ الْيَحُودُ عَلَى شَيْبًا وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَاب یہودی کہتے ہیں کہ انہیں کہ اللہ تعالی کیا فرمارے کہ ان کو کتابیں دی گئی ہیں پڑھنے کے لیے ایک کے پاس تورات ہے ایک کے پاس انجیل ہے دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں اس قسم کے دعوے تو ان لوگوں نے بھی دی ہے جن کے پاس کتاب کا علم ہی نہیں ہے یعنی کہ قریش مکہ یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کرے گا یعنی کہ یہاں بھی کیا کہا جائے رہے کہ جتنے بھی تم لوگ فرقے باٹ لو آپس میں انشاءاللہ فرقے باریت کا فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حامد کے دن فیصلہ کر دیں گے وَمَنْ عَضْلَمْ وَمِمْ مَنْ مَنْ مَنَا مَسَاجِدْ عَوَا اور اس شخص سے بڑھ کر اور بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے مسجدوں میں اس کی نام سے اس کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے درپین ہو ایسے لوگ اسی قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں وہ قدم نہ رکھیں اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرھتے ہوئے جائیں یعنی کہ اللہ کی گھروں کا احترام ہے کہ وہاں پر کیا کرنا چاہیے اللہ کی عبادت کرنا چاہیے نہ کہ وہاں فرقے باریت کے بنا پر اللہ کی عبادت گاہوں سے لوگوں کو روک دیا جائے اور ان کے لئے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب عظیم ہے آخرت میں عذاب عظیم اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب عظیم سے محفوظ رکھیں مشکر مغرب صد اللہ ہی کے ہی ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَ مَا تُوَلُّ فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ مشکر مغرب صد اللہ ہی کے ہے جس طرف تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے اللہ بڑی وست والا اور سب کچھ جاننے والا ہے بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اس کا علم وسی ترین ہے ان کا قول یہ ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا نعوذب اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں سبحانہو انہیں کہ پاک ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں سے اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمان کی تمام موجودات اس کی ملک ہیں اور سب کے سب اس کے متی اور فرما بردار ہیں وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے اور جس بات کو وہ فیصلہ کر لیتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جاؤ اور وہ چیز ہو جاتی ہے اس کا مطلب کیا ہوا یہ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ سارے کے سارے امور اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تمام کام جہے اسی کی طرف جاتے ہیں ہر ایک چیز جہے اس کی آگے جھکی پڑی ہے تو ہم سب بھی کیا دعا کرتے ہیں اللہم احسن آقیبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من فضی الدنیا وعداب الاخیر آمین لاعلم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے خود بات کیوں نہیں کرتا یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی یعنی کوئی نشانی اللہ ہمیں کو نہیں دکھاتا ڈائریکلی ہم سے ہم کلام کیوں نہیں ہوتا ایسی یہ بات تہلے کے لوگ بھی کیا کرتے تھے اور ان سب کی ذہنیتیں ایک ہی جیسی ہیں یقین لانے والوں کے لئے تو ہم نشانی صاف صاف نمائع کر چکے ہیں اور اس سے بڑھ کر نشانی اور کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار اور جواب دے نہیں ہو یعنی کہ ان کا کلچر ان کا ریلیجن ان کی آئیڈیالوجی جب تک فالو نہ کرنے لگو اس وقت تک وہ مانیں گے ہی نہیں صاف کہہ دو کہ راستہ تو بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ورنہ اگر اس کے علم کے بعد جو کچھ تمہارے پاس آ چکا ہے تم ان کے فائشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکر سے بچانے والا کوئی دو سو مددگار تمہارے لیے نہیں ہے اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دے رکھی ہے وہ اس کو اس طرح سے پڑھ دیں جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے اور قرآن کے پڑھنے کے حقوق کیا ہے قرآن کے پڑھنے کے پانچ حقوق ہے جس میں تب سے پہلے قرآن کو پڑھنا قرآن کو سمجھنا قرآن پر عمل کرنا قرآن کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا اور قرآن کے ساتھ اپنی زندگی کے بہت سارے تمام فیصلوں کا حل نکالنا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں بہت سارے حقوق کی بات کریں کہ حق کا تلاوتی میں سارے حقوق آ جائیں گے اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرمارے کہ جو علم ہے بسیکلی وہ اللہ ہی کا ہے اور علم آنے کے بعد فائشن نفس کی پیروی نہیں کی جاتی ان کی علامات کیا ہوتی ہیں جو لوگ پھر علم آ جانے کے بعد علاوت کا حق ادا نہیں کرتے ایمان نہیں لاتے کفر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا پتا ہے ان کی علامات کیا ہوتی ہیں کہ ایسا شخص اپنی نعمتوں پر مغرور ہو جاتا ہے چاہے مال کا ہی نعمت ہو علم کی نعمت ہو یا حسن کی نعمت ہو یا پھر اللہ کے دیوے اتیوے بہت ہی فخر و غرور کرتا ہے کہ میں پاس بہت کچھ ہے اور اللہ کے بندوں پر اور تکبر کرتا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں اور اللہ کی ذات کے علاوہ وہ قویشات کی پیروی میں لگ جاتا ہے تو یہاں پہ ہمیں کیا پتا چلتا ہے یہ جو اللہ کی تلاوت کا حق ادا نہیں کرتا انہی کہ کتاب کا حق نہیں ادا کرتا اس کے پہنے کا حق نہیں ادا کرتا اس کے عمل کرنے کا حق ادا نہیں کرتا اس کتاب کو دوسروں تک پہنچانے کا حق ادا نہیں کرتا اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کتاب کا حق ادا نہیں کرتا تو وہ اور کن چیزوں کا حق ادا کرے گا اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں اور جو اس کے ساتھ کفور کا روائیہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان دے ہیں تو آپ دیکھیں ہمیں یہاں پر قرآن کے پانچے حقوق کے بارے میں پہلی بات میرے خالصے سب نے ہی نوٹ کر لی ہوگی کہ پڑھا جائے قرآن پاک کو عمل کیا جائے سمجھا جائے دوسروں تک پہنچایا جائے تدبر کیا جائے تو یہ تمام حقوق جو ہے وہ قرآن کی حقوق میں سے آ جاتے ہیں اس کے علاوہ تلاوت جو آپ پڑھی رہے ہیں الحمدللہ جو تجوید بھی آپ دیکھ رہے ہیں تلاوت بھی حق ہے تجوید بھی جاننا حق ہے مخارج سے پڑھنا بھی حق ہے اس کی ترتیل سے پڑھنا بھی حق ہے اور ابھی جو ہم سمجھ کے پڑھ رہے ہیں یہ بھی اللہ نے ایک حق دیا ہے قرآن پاک کا یا بنی اسرائیل یاد کرو جسے میں نے تمہیں نوازا تھا اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا نہ کسی سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا نہ کوئی سفارشی آدمی کو کام دے گی اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی یعنی کہ مجرموں کو کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا وَيَذِبْتَلَا عِبْرَوْحِيمَ رَبَّهُ بِكَلِّمَاتٍ فَأَتَمَّهُن اور یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں سے آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا تو اس نے کہا کہ میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے اس نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں سے مطالق نہیں ہے اور یہ کہ ہم نے اس گھر یہ نکابہ کو لوگوں کے لئے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام عبادت کے لئے کھڑے ہوتے ہیں اسی وقت ہم کو مستقل جائے نماز بنا لو اور اسماعیل علیہ السلام کو تاقید کی تھی کہ میری اس گھر کو تواف اور اعتقاف اور رکو اور سجدہ کرنے والوں کے لئے پاک رکھنا یعنی کہ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی رشانہ قدر معزز بن گئے کیوں انہوں نے اتنی ساری آزمائشوں پر پورے اترنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سارے ٹیسٹ فیئر کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو لیڈرشپ دے گی یعنی کہ لیڈرشپ حاصل کرنے کے لئے آپ کو بہت ساری قربانیوں سے گزرنا پڑتا ہے بہت سارے ٹیسٹ پاس کرنے پڑتے ہیں بغیر ٹیسٹ پاس کیے وے کوئی لیڈر نہیں بن جاتا اور اسی لئے آپ دیکھیں ان کا نشان قدم بھی لوگوں کے لئے نشان راہ بنا دئیے گئے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے راہ میں کام آنے والوں کی کیسے اللہ تعالیٰ ان کی باقیات کو بھی اور کس طرح سنبھال کے رکھتا ہے اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے کچھ دعائیں بھی کی اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اے میرے رب اس شہر کو آمن کا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق عطا کر جواب میں اس کے رب نے فرمایا اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند رہا زندگی کا سمان تو میں اس کو بھی دوں گا بگر آخر کار اس کو عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا اور وہ بدترین اس کا ٹھکانہ ہوگا اور یاد کرو کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام در اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا گھٹے جاتے تھے کہ اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرمالے تو سب کچھ سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے تو یہاں پہ کیا سمجھاتا ہے ہمیں جب دونوں ہی ایک اللہ کا اتنا بڑا کام کر رہے ہیں اور اس کے بعد دعا کیا کرتے ہیں ربنا تقبل منہ یعنی کہ سب سے زیادہ کام کی قبولیت کا دن ہے ان کو کہ اللہ تو قبول فرمالے اور آپ دیکھیں کتنے بھی ہم بڑے بڑے قابل شخص بن جائیں دنیا میں مگر اگر قابلیت ہونے کے ساتھ ساتھ قبولیت نہ ملے ہمیں تو پھر ہماری قابلیت کسی کام کی نہیں ہوتی اس کا مطلب قابلیت سے زیادہ قبولیت پر توجہ دینے چاہیے کہ کون سے چیز قبول ہو رہی ہے اللہ کیا ہم سے قبول کر لیتا ہے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کی قبولیت کی بات کر رہے ہیں اور وہ کیا دعا کرتے تھے ربنا وجل مسلمہ ہی نہیں لکھ یعنی کہ کیا دعا کرتے ہیں اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا فرمہ بردار بنا یعنی ہم نے دونوں کو فرمہ برداری کے باوجود پھر فرمہ بردار یعنی کہ آجزی کے انتہا اور کیا کہہ رہے ہیں ہماری نسل میں سے ایک قوم اٹھانا جو تیری مسلم ہو اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتائیوں سے درگزر فرما تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے یعنی کہ ناصف یہ کہ اپنے لئے دعا کی بلکہ اپنی ذریعت کی آنے والی نسلوں کے لئے دعا کر لی تو اب دیکھیں بہترین دعا تو یہی ہوتی نا جو انسان اپنے لئے بھی کرے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لئے دعا کرے کیونکہ اومن ہم اپنی اولادوں کے لئے تو دعا مانگتے ہیں اگر اولاد کے اولاد کے لئے اور پھر اولاد کے اولاد کے لئے کہاں دعا مانگتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا اگر ہم دعا مانگتے ہیں بھی اپنی اولاد کے لئے تو کیا مانگتے ہیں تاروار اچھا ہو جائے ڈگری مل جائے اولاد سے نماز دیں شادی ہو جائے فلاں فلاں سے دنیا کی مانگ رہے ہوتے ہیں مگر ہم یہاں پہ کیا پتہ چل رہا ہے اس کیلئے آخرت بھی مانگیں تو خوش سے ہم سوال کریں کہ جتنا مال ہم نے بچوں کو دیتے ہیں جتنا ہم دنیاوی تعلیم و تربیت اور ضرورت کے سمان دیتے ہیں کیا ہوتا ہی ان کی دینی تعلیم پر بھی خرش کرتے ہیں کیا دینی آگے ہی دلانے کی بھی ہم کوشش کرتے ہیں اپنی اولادوں پر یا صرف ہمارا فوکس جو ہے وہ صرف دنیا ہی رہ گئی ہے تو ہم ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل سے سیکھنے کی ضرورت ہے دوسری بات یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرمارے کہ وہ مزید کیا دعا کرتے ہیں اور کیا دعا کرتے ہیں ساتھ میں اے رب ان لوگوں میں سے خود دنیا کی قوم میں سے تو ایسا رسول اٹھا جو انہیں تیری آیات سنائے ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سوارے تو بہت قدرت والا اور حکیم ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ایسا رسول بھیجنا جو علاوہ تھی آیات کرتا ہو جو کتاب کی تعلیم دیتا ہو جو اپنی حکمت اور تسکیہ کا طریقہ بھی سکھاتا ہو اب کون ہے جو ابراہیم الاسلام کی طریقے سے نفرت کرے خود جس نے وہ اپنے آپ کو ہماقت اور جہالت اور اقتلا کر لیا ہو اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے کہ ابراہیم الاسلام تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کیلئے چن لیا تھا اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا کہ مسلم ہو جا تو اس نے کیا جواب دیا اللہ اسلم تولی رب العالمین تو اس نے فوراں کہا کہ میں تو مالک کی کائنات کا مسلم ہو گیا یعنی کہ میں فرما بردار ہو گیا سرنڈر کر دیا اور نہیں کہہ دیا اللہ تعالیٰ جو آپ کہیں گے جیسے آپ کہیں گے میں نے ویسے ہی کرنا ہے کوئی اپنا طریقہ کوئی اپنی لوجک نہیں لگانی ہر جگہ پر اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی اور اسی کی وسیعت یافو بالاسلام اپنی اولاد کو کر گئے اس نے کہا تھا کہ میرے بچوں اللہ نے تمہارے لئے یہی دین پسند کیا ہے لہٰذا مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا انہیں کہ تمام منبیاء اپنے جانے کے بعد اپنے بچوں سے کیا وسیعت لیتے ہیں کہ تم میرے مرنے کے بعد کیا کرو گے تم مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا تب دیکھیں ہم اپنے بچوں کے مرتے وقت میں کیا وسیعتیں کر رہے ہوتے ہیں کتنا مال ہے کہاں رکھتا ہے کس کا کونسا حصہ ہے کس کو کیا ملنے والا ہے اور یہاں پر کیا کہہ رہے کہ تم مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا یہی سب سے بڑی وسیعت تھی پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یاقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا میرے بعد کس کی بندگی کروں گے میرے بچوں ان سب نے جواب دیا تھا ہم ایک اللہ کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام نے خدا مانا ہے ہم اسی کے مسلم ہیں یہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے یعنی کہ یہ مخلص تھے مسلم تھے یہ سارے انبیاء جو گزر گئے یہ سارے لوگ گزر گئے ان کے بل پر ہم نہیں کما سکیں گے کیا کہ میرے باپ بہت اچھا نیک آدمی تھا میرے دادا بہت نیک تھے ان کی وجہ سے ہم چھوٹ جائیں گے ہم بچ جائیں گے یہ لوگ تو گزر گئے انہوں نے کام کر لیا اب تو ہماری باری ہے ہمیں کام کرنا ہے جو کچھ انہوں نے کم آیا تھا وہ ان کے لیے ہے اور جو کچھ تم کم آوگے وہ تمہارے لیے ہے اور تم اسے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے یعنی کسی اور کے شوز میں ڈال گیاں پاؤں آپ جنت میں نہیں پہنچ جائیں گے بلکہ جنت میں جانے کے لیے اپنے شوز خود ہی بنانے پڑیں گے ہمیں یہودی کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤں تو راہ راست پا جاؤ گے عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت مل جائے گی ان سے کہو کہ بل نہیں بلکہ سب کو چھوڑ کر عبراہیم علیہ السلام کا طریقہ اور عبراہیم علیہ السلام مشرقوں میں سے نہ تھے یعنی کہ مشرق تو گھر ہی نہیں وہ جو کہا جا رہا ہے آج کے کہ ہم تو عبراہیم علیہ السلام کے فالوور ہیں اور اس کے باوجود بھی شرک کر رہے ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ عبراہیم علیہ السلام تو ایسے نہ تھے مسلمانوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اس ہدایت پر جو ہماری دفع نازل ہوئی ہے اور جو ابراہیم اسماعیل اور عساق اور یاقوب الاسلام اور اولاد یاقوب کی طرف سے نازل ہوئی تھی اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے تمام پغمبروں کو ان کے طرف سے دی گئی تھی ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ ہی کے مسلم ہیں ہم لہو مسلمون پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائے ہیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پر ہیں اور اگر اس سے مو پھیدے تو کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ دھر بھی پر پڑ گئے ہیں لہٰذا اتمنان رکھو ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لئے کافی ہے وہ سب کچھ سندھا اور جانتا ہے یعنی سب کچھ اللہ کو پتا ہے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے سبغت اللہ ومن اخسن من اللہ سبغہ ونہن لہو عابدون تہو اللہ کا رنگ اختیار کرو اس کے رنگ سے اچھا کسی اور کا رنگ کس کا اور رنگ ہو سکتا ہے اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں یعنی کہ اللہ کی رنگ میں رنگ جاؤ اللہ کی رنگ میں اپنے آپ کو ڈھال لو اپنا چلتا پھرتا اپنے آپ کو رب والا بنا لو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سجھ کرتے ہو حالا کہ وہیں ہمارا ربی ہے اور تمہارا ربی ہمارے عامال ہمارے لیے اور تمہارے عامال تمہارے لیے اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں پھر کیا تمہارا کہنا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل اساق و یاقب اور اولاد یاقب علیہ السلام سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی کہو کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ اس شخص سے بڑھ کر بڑا ظالم اور قول ہوگا جس کے ذمہ اللہ کے طرف سے ایک بواہی ہو اور وہ اس کو چھپائے تمہاری حرکال سے اللہ غافل تو نہیں ہے وہ کچھ لوگ کے جو گزر چکے ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے تم سے ان کے عامال کے مطالق سوال نہیں ہوگا اب یہاں سے دوسرا پارہ سٹارٹ ہوتا ہے سَيَقُولُ السُفْحَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَاللَّاہُمْ مَا وَاللَّاہُمْ آن قِبْلَتِهُمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلِّ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ سِرَاطِمْ مُسْتَقِيمِ نادار لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا ہے یہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھتی تھے اسے یقا یقینی اچانک کیسے پھر کہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کہیں اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے اور اسی طرح اس نے تمہیں امتِ وسط بنایا یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی ایک اور بات سمجھانے کوشش کر رہے ہیں ہم سب کو کہ وہ کیا یہ اومن بہت سارے حکامات جب اللہ تعالی کے آتے ہیں تو لوگوں کا اعتراض بھر جاتا ہے کہ یہ کیوں ہوا اس کی کیا ضرورت تھی اور اس کو پہلے جو اچھا چل رہا تھا وہی صحیح تھا اس کو نیا کرنے کی کیا ضرورت تھی تو ہمارے ہاں چینج جو مینجمنٹ ہے بسکلی ہم چینج کو ایکسپٹ نہیں کر سکتے بہت آسانی سے کیونکہ چینج کیلئے کیا ہوتا ہے کہ چینج کیلئے ہماری بہت ساری عادات ہے اور اس کیلئے ہمیں ان کو بدلنا پڑتا ہے تو پھر ہمارے دل میں کیا خیال آتا ہے کہ کیا بدلنا ہے ہمیں کیسے بدلنا ہے بدلیں ہی کیوں آخر جو ہیں جیسے ہم ویسے کافی نہیں ہیں کیا اور پھر خصوصا جبکہ یہاں پہ دینی بات ہو رہی کہ قبلہ ہی تبدیل کرنا تھا تو کہا گیا کیوں بھائی جب پہلے جس طبلے پر رکھ کے نماز پڑھے تھے وہ کافی نہیں تھا کیا ضرورتی آتی درم رکھ کرنے کی اتنے انبیاء انہیں بھی درم رکھ کر کے نماز پڑھے یہ تو سو وٹ کیا ضرورتی تو آپ دیکھیں امان ہمارے معاملات پر تبدیلی کرنی ہو تو ہمیں مشکل لگتی ہے اخلاق پر تبدیلی کرنی ہو تو مشکل لگتی ہے ہماری آدات تبدیل کرنی ہو تو مشکل لگتی ہے نمازوں کا طریقہ اگر ہمیں کوئی بتا دے کہ ہم یہ ٹھیک نہیں کر رہے تو ہمیں وہ تبدیل کرنا بہت مشکل لگتا ہے آپ دیکھیں امان ہمارے بہت ساری تبدیلیاں جو بہت مشکل ہو جاتی ہیں کچھ جیسے کہ ہمیں اپنی اموشنل کچھ تبدیلیاں مشکل لگتی ہیں کہ جی نہیں ہمارا گئی ایموشن سے اور ہم نہیں بدل سکتے اس طرح سے ہم جیسے ہیں نا ہم ویسے ہی کافی ہیں ہمیں بہت زیادہ رونا آتا تو بس ہم ٹھیک ہے ہم رویں گے ہی یا ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ چیزوں میں بہت سنسٹیو ہے تو ہم سنسٹیو ہی رہوں گے تو مبن ہم میں سے بہت سنوں کو جو بتایا جائے کہ یہ آپ کی ایک بیک پوائنٹ ہے اور آپ اس کو اگر تبدیل خیر لیں تو آپ بہت ایک کامیاب شخص بن سکتے ہیں آپ بہت ہی جو ہے وہ فائضہ حاصل کر سکتے ہیں تو ان بدلنا ہمیں پسند نہیں آتا زیادہ تر تو آپ دیکھیں بدلنے کے فائدے کیا ہیں بدلنے کے تو بہت سارے فائدے ہیں بدلنے کا کوئی نقصان بھی ہے کیا جی نہیں بدلنے کا کوئی نقصان نہیں ہوگا یعنی کہ جو آپ رائٹ اور جائز میں میرا تبدیلی کریں گے تو آپ دیکھیں آپ کو کتنے benefits ملنے والے mental change ہوگا physical change ہوگا emotional change ہوگا اور آپ کی inner changes بہت سارے آئیں گے outer changes آپ کی بہت سارے آئیں گے تو آپ دیکھیں بہت سارے changes ہمارے کب آتے ہیں جب ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ change ہماری لئے بہتر ہے اور اسی لئے آپ دیکھیں نا دنیا میں بہت ساری change management کی اور بہت سارے management کی باقاعدہ بہت سارے training دی جاتی ہیں لوگ وہاں پہ ہزاروں روپیہ خرچ کر کر کے جا کے management وہاں سیکھ رہے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سارے management کو ہمیں ویسے ہی سکھا دی ہے مگر یہ باتیں ہمیں چونکہ پڑھتے ہی نہیں تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کونسی management کا ذکر کیا ہے اور ہم کیسے اس کو سیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر بیسیکلی یہ کیسی بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب تحویل قبلہ کا حکم آیا تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچے تو وہاں جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ بیت المقدس کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھیں تو اس وقت تقریباً سونہ سہترہ مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس رکھ کر کے نماز پڑھی اور اس کے بعد جب تحویل قبلہ کا حکم آیا چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فائش تو تھی قرآن قبلہ تو وہی تا چالیس سال سے تو وہی حبلا دیکھ رہے تھے جو آپ مکرمہ میں اسی کے رکھ کر کے نماز پڑھ رہے تھے مگر اب کیا تھا؟ اب تبدیلی آ رہی تھی تبدیلی کیوں لائی گئی تھی؟ اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرنا چاہتا تھا مسلمانوں کو کیا یہ تبدیلی اسیپ کر سکتے ہیں کہ نہیں جو بنی اسرائیل تھے ان کے لئے بھی ٹیسٹ تھا کہ کیا واقعی وہ اسوسیئیٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو اس نبی سے کیونکہ وہ تو ان کا قبلہ فالو کر رہا ہے تو یہ چینج تبدیلی جو کی یہ بہت ساری طریقوں سے بہت لوگوں پر اثر انداز ہو رہی تھی بہت سارے لوگوں کو بہت سارے میسیجز دے رہی تھی مگر عموماً ہم اپنی اس چینج کو ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے کہ بہت سے بیوقوف لوگوں نے کیا کہا کہ کیا ضرورت تھی اس کی اچھا بھلا تو قبلہ تھا ضرورت کیا تھی بدلنے کی اس کو تو اللہ تعالیٰ ٹیسٹ ہم نے کیا فرمائے تاکہ تم لوگوں پر دوا ہو جاؤ اور حسول تم پر دوا ہو جائیں آپ دیکھیں اگر امامت تبدیل کی جا رہی تھی امامت دی جا رہی تھی مسلمانوں کو امت مسلمہ کو تو امامت کا کوئی نہ کوئی تو سنٹر پوائنٹ بنانا تھا کوئی نہ کوئی ڈفرنٹ بنانا تھا اگر وہی چیزیں ہوتی تو کہتے اچھا پھر ہمیں کیا ضرورت پڑھی اسلام لانے کی یہ تو ہمارے ہی طبلہ فالو کر رہے ہیں اس لئے ضروری تھا کہ ایک اور نیا رکھ دینا ایک ایسا رکھ دینا جو کہ جنون رکھ تھا اور آپ کو پتلا ہے یہ نا کہ خانہ کعبہ تو اللہ تعالیٰ نے عزل سے دنیا بناتے وقت اس کی بنیاد پرشتہ نے رکھی دیتی یعنی کہ دنیا کی ابتدا سے ہی سنٹر پوائنٹ وہ ہی رہا تو یہاں پر آئیٰ تعالیٰ کیا فرمائے رہے ہیں کہ تمہیں تو امتِ وسط بنایا اور امتِ وسط کا ہی قبلہ خانہ کعبہ بنایا اور جس طرح تم رکھ کر کے پہلے نماز پڑھ رہے تھے تو اس کو تو ہمیں صرف دیکھنے کے لئے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیر بھی کرتا ہے کون اٹھا پھر جاتا ہے یعنی کون ٹیسٹ میں پورا اٹھرتا ہے یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت مگر ان لوگوں کے لئے کچھ بھی سخت ثابت نہ ہوا جو اللہ کی ہدایت یافتہ تھے اللہ تمہارے ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا یہاں ایمان سے مراد نماز لے جاتی ہے کیونکہ جب قبلہ تبدیلی سے پہلے جو نمازیں پڑھی گئیں سولہ سترہ مہینے تو لوگوں نے سوال پیدا ہوا تو اس کا مطلب ہے کیا وہ نمازیں ہمارے قبول ہوئیں جو ہم نے اس طرح کر کے نماز پڑھنی تھی تو کہا گیا کہ تمہاری نمازوں کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا اس کا مطلب ہے کہ نماز اور ایمان کا بہت ہی گہرا رشتہ ہے نماز ایمان کے ساتھ ہے اور ایمان اور کفر کے درمیان فرق بھی تو نماز ہی کرتی ہے اور یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے کون اللہ سبحانہ وتعالی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے اپنے بندوں کو سکھانے اور سمجھانے کے لیے ہر ممکن کوششیں کرتے ہیں اور پیچھے ہم نے کل کیا دیکھا تھا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا آدم الاسلام کو کہ تمہیں بھیج دے رہا ہوں زمین پر مگر اس کے بعد جو ہدایت آئے گی نا اس کی طرح پہلوی کرنا اور اس کے بعد سے ہدایت کا سلسلہ زمین پر جاری اور ساری رہا اور مسلسل یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کی صورت محبوس ہوئے اور اس کے بعد بھی آپ دیکھیں ایسا نہیں کہ انبیاء ختم ہو گئے چلے گئے تو اس کے بعد اب کوئی سلسلہ ہدایت کا نہیں ہے ابھی بھی دیکھیں مسلحین آتے رہتے ہیں سالحین آتے رہتے ہیں اور ہمیں دوبارہ سے ریوائیول آف دین دیتے ہی رہتے ہیں ہمارا اور ہمیں دوبارہ سے بتاتے رہتے ہیں کہ یہ غلط ہو گیا اس کو صحیح کر لیا جائے تو الحمدلہ یہ سلسلہ جاری اور ساری ہی ہے